سوکتے ہیں سبی کا کرمہ ارویدہ کے یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ میں ہوں برشاہ کھا اس چینل پر آپ کڈنی سے چوڑی ہر ترکھی جانکاری آسانی سے پاسکتے ہیں اور آجم بات کریں گے کہ بینہ ڈاکٹر کے ایڈوائیس لیے دوائی لینے سے کڈنی پر کیا اثر پڑتا ہے کڈنی جو ہمارے شریر میں سبھی خراب ادھارتوں کو صاف کرنے کا کام کرتی ہے وہ دوائیوں میں موجود تطموں کو فلٹر کر کے شریر میں بھیجتی ہے کر دیں گے تو کڈنی کے کام پر دباب زیادہ پڑھنے لگتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر آپ کے بیماری وزن اور عمر کے حساب سے دوائی دیتے ہیں لیکن وہی اگر آپ اپنی مرضی سے دوائی لیتے ہیں تو صحت کے ساتھ ساتھ کڈنی کو بھی نقصان پہنچتا ہے شریر میں کسی بھی درست نجات کے لیے ہم سب سے پہلے پین کلر کو ہی چندتے ہیں پین کلر یا کسی بھی انٹی بیوٹک کا سیون ہماری کڈنی کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے ہم اپنی چھوٹی موٹی سمجھے جیسے پیت درد، کمر درد، جوڑوں میں درد، بکھار کے لیے کیمس سے کوئی بھی دوائی نہیں لیتے ہیں اس بات سے انجان کہ یہ دوائیاں آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں آئیے جانتے ہیں کڈنی کو کیسے پین کلر اور انٹی بیوٹک دوائیوں سے نقصان ہوتا ہے جس سے آپ کو آنے والے سمجھے میں گمبیر ستی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو دوائیاں بینہ ڈاکٹر کی سرہ کے لیے جاتی ہیں وہ کیسے کڈنی کو نقصان پہنچاتی ہے فرسٹ ہے کڈنی کی سمجھے ان لوگوں کو ہو سکتی ہے جن کو لمبے سمجھے سے جوڑوں کا درد ہے ایسا اس لیے کیونکہ وہ درد ہونے پر چار سے چھے بار پین کلر کا سیون کرتے ہیں درد میں آرام تو آ جاتا ہے لیکن کڈنی کا کام بڑھ جاتا ہے سیکنڈ ایک جانے مانے نیفرولوجسٹ کے مطابق پین کلر ایک طریقے کا نون سٹیروڈائل آنٹا انفلمیٹری جرگ ہے اس میں بیوپروفن، نیپروکسن، سوڈیوم اور کٹوپروفن جیسی دوائیاں شامل ہیں ان کے زیادہ سیون سے آپ کی کڈنی اور دل کو نقصان پہنچ سکتا ہے تھرڈ بینو ڈاکٹر کے پرامرش سے پین کلر کا لمبے سمیں تک سیون آپ کی کڈنی کے لیے سمسیا کا کارن بن سکتا ہے فوت سردرد، کمردد یا شریر میں کہیں بھی درد ہو پین کلر کا سیون دن بھر میں نا جانے کتنی بار کر لیتے ہیں جس سے کڈنی کے کام پر دباب بڑھ جاتا ہے اور آپ کو کئی سمسیا ہونا شروع ہو سکتی ہے کئی بار پین کلر سے کڈنی فیل ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے پین کلر دماغ کی نصو کو شاند کرنے کا آرڈر دیتی ہے جس سے وہاں درد کچھ سمیں کے لیے ہونا بند ہو جاتا ہے ایسا بار بار دوائی کا سیون کرنے سے آپ کی نص ڈامیج بھی ہو سکتی ہے آپ کے دماغ پر برا اثر پڑتا ہے جس کے ساتھ ساتھ کڈنی خراب ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے سیکس کئی بار دو تین ڈاکٹرز کی بتائی گئی الگ الگ پین کلر کا سیون آپ کی کڈنی کی پروبلم کا کارن ہو سکتا ہے سیون پین کلر کا زیادہ استعمال ہماری دماغ پر اثر ڈال سکتا ہے جس سے یاد داش کم ہونی لگتی ہے اور انسان کو بعد بھولنے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ دوائیوں کے زیادہ سیون کرنے کے بعد بھی آپ کی کڈنی صحیح سے کام کر رہی ہے یا نہیں اس کے بارے میں کیسے جانا جا سکتا ہے فرسٹ کئی بار پین کلر کا زیادہ سیون کرنے سے باقی دوائیوں کا شریر پر اثر ہونا بھی بند ہو جاتا ہے سیکنڈ زیادہ انٹی بیوٹک دوائی کے سیون سے کڈنی کے کام پر برا اثر پڑنے لگ جاتا ہے جس سے آپ کے شریر میں خراب پدارت کی ماترہ زیادہ ہونے لگ جاتی ہے ڈاکٹر ایک سیمپل سا بلڈ ٹیسٹ کر کے آپ کی کڈنی کی جانچ کر سکتے ہیں جسے سیرم کرٹنین کہتے ہیں یہ ٹیسٹ آپ کے شریر میں بڑے ہوئے خراب پدارتوں کی ماترہ کے بارے میں بتاتا ہے اگر آپ کا کڈنین بڑا ہوا نکلا ہے تو آپ کی کڈنی خراب ہونا شروع ہو چکی ہے جل سے جل ڈاکٹر سے سلا لے کر علاج شروع کر دیں پین کلر اور انٹی بیٹک دوائیوں کے زیادہ سیون سے کڈنی کے فلٹر صحیح سے کام نہیں کر پاتے آپ کڈنی کی جانچ کے لیے اپنا EGFR ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جسے یہ پتا چل سکے کہ آپ کی کڈنی کتنا کام کر رہی ہے GFR کے بارے میں وستار سے جاننے کے لیے آپ کرما ارویدہ کے چانل پر اس سے جڑی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کڈنی کو سوست رکھنے کے لیے آپ ڈاکٹر کی سلا سے دوائیوں کا سیون کیجئے جس سے ایک سیمت سمیت تک دوائی کا کورس چلے اور کڈنی پر پڑھنے والا دباف کم رہے ایسا کرنے سے آپ اور آپ کی کڈنی سوست رہے گی نہ ہی آپ کو کسی بھی دوائی کا کوئی سائٹ ایفیکٹ ہوگا اور نہ ہی کڈنی پر پڑھنے والا دباف بڑھے گا تو یہ تھی کچھ جانکاری جہاں ہم نے آپ کو بتایا کہ بینہ ڈاکٹر سے اس سلا کے دوائی کھانے سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اگر آپ اس بارے میں اور جان کرنا چاہتے ہو تو کرما ارویدہ کڈنی کے اندر میں سمپر کریں سمپر کرنے کے لیے آپ ہمارے نمبر ایمیل اور کینزے کا بتا رسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں یہ انفرمیشن اگر یوسفل لگی ہو تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں thank you for watching موسیقی